گوڈ مورننگ آل فرینٹ ویلکم بیک ما یوٹیوب چینل دیسی ولوگ لورا تو کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مست ہوں گے اور پڑیا ہوں گے تو دوستو کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو ویلکم اور کرتے ہیں آج کا ولوگ سٹارٹ اور آج کا ہمارا ولوگ جو ہے نا منڈی مارکٹ کے اندر بلکل سٹارٹ ہو رہا دوستو اور آج کریں گے ہم منڈی مارکٹ کو ایکسپلور اندر سے دوستو بنے رہی ہے اس ویڈیو میں ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اگر فیس بک پیج بھی دیکھتے ہیں تو فیس بک پیج کو فلوگ ضرور کر دینا دوستو تو چلیے کرتے ہیں سندر سی مارکٹ کو ایکسپلور دوستو جو کی منڈی مارکٹ سے جانی جاتی ہے یعنی کی چھوٹی سے ایک مارکٹ ہے بہت ہی سندر ہے دونوں اس طرف سے پہاڑی علاقہ ہے تو کرتے ہیں انجوئی اس مارکٹ کو پورے اندر سے بنے رہی ہے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے میں آپ کو دوستو بتا دوں آج سولہ تاریخ ہے سولہ تاریخ اور سترہ اٹھارہ کونہ بٹل کوٹ حضرت سائنگ الہی بکس کے دربار پر جو ہے نا عرص مبارکہ دو دن دو دن کا منایا جا رہا ہے اور آپ بھی شرکت کریے اس عرص مبارکہ میں آکے جارت بھی کیجئے اور عرص میں آکے انجوئی بھی کریے دوستو تو مجھے امید ہے کہ دوستو آپ سب آئیں گے عرص مبارکہ میں اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور آئیں گے عرص مبارکہ میں تو چلیے دوستو ابھی جو ہے نا ہم لورنس سے پونچ کے لئے روان دمہ ہیں اور راستے میں ہمیں یہ ویو ملا اور یہ ایک چھوٹی سی سندر سی مارکٹ ہم نے مند میں سوچا کہ آج کیوں نہ اس منڈی کی مارکٹ کو ایکسپلور کر دیں گے تو چلیے دیکھیں آج اس منڈی کی چھوٹی سی سندر مارکٹ کو تو جیسے جیسے ہم دوستو آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے جو نہ ابھی بھی کچھ دکانے بند ہیں کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے دوستو دس سے یارہ بجے کے قریب یہ پوری مارکٹ جو ہے نا کھل جاتی ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو سامنے جو آپ کو بریج دکھ رہا ہے یہ جو بریج ہے پڑی بزار کے سامنے ممکن لگا ہے اور یہ بریج جو ہے نا ٹریپک کو بہت زیادہ کنٹرول کرے گا کیونکہ جو مارکٹ ہے مارکٹ کے اندر نا بلکل ہی زیادہ جام لگ جاتا ہے دن میں دوستو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے آنے جانے والے لوگوں کو ایک ایک دو دو گھنٹے اسی مارکٹ کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں جب بھی یہاں پہ جام لگ جاتا ہے دوستو اس لئے اس بریج کو جو ہے نا یہاں سے آر پار کر دیا کیونکہ یہ ٹریپک کو بہت زیادہ کنٹرول کرے گا اور جو بھی آنے والی لورنس ساو جہاں سے گاڑیاں ہوں گی وہ اسی بریج سے پار ہوتے ہوئے پاسکنے نکلیں گی دوستو اور مارکٹ کے اندر گسنے کی کوئی ضرورت بھی ہی نہیں ہے تو ابھی ہم مین مارکٹ کے بلکل بیچ و بیچ میں ہیں دوستو اور دونوں طرف آج دیکھ رہے ہوں گے کتنا خطر ناظ بھی آ رہا ہے اور یہ ہے مانڈی کی مارکٹ جو کی ایک چاروں طرف سے پہاڑیوں سے ڈھکی ہوئی مارکٹ ہے بہت ہی سندر مارکٹ ہے دوستو اور کریے انجو اس مارکٹ کو اور پوری مارکٹ آپ کو دکھائیں گے انڈ ٹو انڈ دوستو ابھی ہم پہنچنے والے ہسپیٹل کے سامنے دوستو یہاں پہ ایک ہسپیٹل بھی ہے جو کی ہماری تحصیل کا سب سے بڑا ہسپیٹل مانا جاتا ہے مانڈی کا تو سامنے دیکھیں دوستو جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو کتنا خطر ناظ بھی ہو رہا ہے سامنے دکانیں جو ابھی فلال بند ہیں آپ کو میں نے بتایا کہ دس بجے دس سے یارہ بجے تک یہ مارکٹ جوئن اپ پوری کھل جاتی ہے اور بیگر آل آدموں سے آکے لوگ یہاں پہ شوپنگ کرتے ہیں ساوجیاں ہو لورن ہو بٹل کوٹ ہو بیلا بالا ہو یہاں اڑائی ہو تو یہاں سے آکے لوگ یہاں پہ آکے شوپنگ کرتے ہیں دن میں اور شام تک آپ اپنے گھر رمادہ میں ہو جاتے ہیں دوستو تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دوستو سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں جام مسجد کے بالکل سامنے ہم پہنچے آکے جو کی منڈی کی جام مسجد ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا روڈ میں جو ہے گاڑیاں لگا رکھی ہیں ان گاڑیوں کی وجہ سے نا اور بھی ہی جیادہ جام لگ جاتا دوستو یہ دیکھیں اس سائٹ سے ٹیمپو آیا اب میں نے یہاں پہ گاڑی روکی ہے اور آگے دو گاڑیاں اور لگیں آگے پیچھے سے ایک اور بڑی گاڑی آ جائے تو بہت ہی جیادہ جام لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یہاں پہ تو چلیے دوستو کیا کریں ابھی تو فیلال اسی لیے تو وہ پیچھے والا بریج بنایا گیا ہے ابھی تو اس کا ادھگارٹن نہیں ہوا جیسے اس کا ادھگارٹن ہوگا دوستو پھر اس پہ رہ پھک دوڑے گا دوستو ابھی بالکل جہاں مسجد کے بالکل سامنے پہنچے یہاں سے آپ کو ملے گی لنک روڈ جو کی فتح پور بائلیاں اور پیر اترشا جارت کے لیے ملے گی دوستو سامنے دیکھیں یہ سب سے پرانا بریج ہے منڈی کا دوستو جو کی یہاں پہ فیساب سے پہلے آپ کو بتا دوں پہلے نہ یہاں پہ لوگ بھی چلتے تھے اس بریج کے اوپر اور ٹرافک بھی چلتا تھا یعنی بہت زیادہ جان لگتا ہے اب یہاں سے آپ کو کمال یہ دکھے گا کیونکہ دونوں طرف سے اس بریج کو نے ایک راستہ پیدل کے لیے بنایا ہے لوگوں کے لیے بنایا ہے کیا انجینئر ہیں انجینئر نے کیا کمال دکھایا یہاں پہ دونوں طرف سے پیدل لوگوں کے لیے راستہ بنایا ہے دوستو کیونکہ بیچ میں جو ہیں گاڑیاں چلیں گی اور رائٹ سائیڈ میں لوگ آرام سے اپنا پیدل چل سکتے ہیں دوستو اب یہاں بلکل تحصیل کے بلکل سامنے پہنچے بریج کراس کرتے دوستو یہ سامنے آپ کو تحصیل کی بیلڈنگ دکھے گی یہاں پر جینڈ کے بینک بھی ہے اور یہاں کے بگر چیزیں بھی اسی جگہ بھی لیں گے اور یہ ہے سومو سٹینڈ دوستو یعنی سومو باس یعنی سومو سٹینڈ یعنی یہ یہاں سے آپ کو سومو مل سکتے ہیں لورن ساڈیاں برا چاٹھ ہر جگہ کے لئے انچ کے لئے یہاں سے آپ کو سومو ملے گا ٹیمپو ملے گا چھوٹی گاہ یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں بلکل جن کے بلکل سامنے پہ سیل کے سامنے یہ سامنے یہ سٹینڈ ہے دوستو تو دوستو اب یہاں سے ہم جیسے آگے بڑھیں گے دوستو اب آپ کو چلیں کہ ہم سیدھے باس ٹینڈ کی طرف یعنی کہ یہاں سے آپ کو باس ٹینڈ یہاں سے بس آپ کو پنچ کے لئے اور جمعوں کے لئے لورن ساو جیاں اڑائی فتح پور بائلہ ہر جگہ کے لئے یہاں سے آپ کو بس بھی مل سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہر جگہ کے لئے بس مل سکتی ہے بلکل باس ٹینڈ کے سامنے ابھی پہنچنے والے ہیں دوستو ہم اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دوستو اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے دوستو سپورٹ کی ضرورت ہے سپورٹ کیجئے دوستو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بلوگ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور یہ ہے باس ٹینڈ دوستو یہاں سے آپ کو بس ہر جگہ کے لئے مل سکتی ہے تو جیسے ہم نے دوستو باس ٹینڈ کراس کر لیا دوستو جیسے جیسے ہم باس ٹینڈ کراس کرتے ہیں ہم آپ کو سامنے دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے کھڑے جن میں پانی بڑا ہوا ہے ابھی تک بارش پڑی ہوتی اور پورا پانی جو ہے بڑا ہوا ہے ان مانڈی مارکٹ کے اندر دوستو تو یہ ہے نیو مارکٹ جو کہ نئی مارکٹ بنی ہے یہ دوستو اوپر لیفٹ رسنا اور لائف سائیڈ میں جو دکانی دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نیو مارکٹ بنی ہے دوستو یہاں بھی اور سامنے جو آپ یوں دیکھ رہے ہیں اور سامنے والی جو روڑ پار آپ دیکھ رہے ہیں یہی روڑ ہے جو کہ افتے پیر اور بیر اترشہ جارت کے لئے چاہتی ہے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے دوستو منڈی مارکٹ کراس کر کے یہ ہے پونچ ہائیوے جو کہ پونچ کے لئے جاتی ہے اور جمعوں کے لئے جاتی ہے دوستو اسی روڑ پہ ابھی ہم روانتا ہوا ہے ہمیں جانا ہے پیٹرول پمپ کے پاس وہاں سے ہمیں تیل ڈلوانا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے پھر سے واپس لورن کی طرف دوستو مجھے امیت ہے دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا فیس بک پیچ کو دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیچ کو فولو ضرور کر دینا بہت ہی جاندی اپنے دور خودوں میں ملیں گے آپ کو تب تک کے لئے خدا حافظ بائی بائی اللہ پاک سے دعا کیجئے ہمارے لئے بھی اپنے لئے بھی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے ہستے رکھے مسکراتے رکھے اور دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور فیس بک پیچ کو فولو کر دینا تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ و لوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ بائی بائی اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے دوستو